اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانگ یاسر شامی آپ کی خطنتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج کا پوزیٹیف فیس آف پاکستان آج کا ریل فیس آف پاکستان جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہیں شہرین زہرہ صاحبہ جو کہ مکڈانلڈ پر رائیڈر کے طور پر کام کرتی ہیں اور راول پنڈی اسلام آباد اور اس سے ملحکہ علاقوں میں رات کے گھوپ اندھیروں میں چل ملاتی ہوئی گرمی میں سردیوں کی تھٹھرتی ہوئی راتوں میں اسی بائک پر اپنے دو بچوں کو پالنے کے لیے ڈیلیوری دیتی ہیں ان کی سٹوری انتہائی دردناک ہے سولہ سال کی عمر میں ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کی عمر پنتالیس سال تھی وہ ان کے مامو کا بیٹا تھا اور اس میں سے یہ دو بچے پیدا ہوئے شاری اور مانی جب یہ پریگننٹ تھی اور شاری ان کے پیٹ میں تھا تو وہ شخص ان پر اس قدر تشدد کیا کرتا تھا اس قدر مارتا تھا کہ یہ بچہ بھی پیٹ کے اندر ڈیمیج ہوا یہ دو دو نوکریاں کرتی ہیں صبح صویرے اٹھتی ہیں فجر کی نماز پڑھتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں جس کے بعد بچوں کو تیار کروا کر سکول بھیجتی ہیں اور خود اسی بائک پر ان کو ڈراؤپ کیا جاتا ہے نائن ٹو فائف جوب کرتی ہیں اور بچوں کو اس دوران گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاتی ہیں جو ہی شام کے پانچ بچتے ہیں تو بائک نکالتی ہیں پھر ہوم بیلیوری مکڈانل کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے گھروں میں مہیا کرنے چلی جاتی ہیں میں مکڈانل کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے ویمن ایمپائرمنٹ پر ان جیسی خاتون کو اپنی کمپنی میں ہائر کیا اور یہی پاکستان کا پوزیٹیو اور ایڈریل فیس ہے یہ جو بچہ ہے بڑا اس کی عمر تین سال تھی اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی عمر ڈیٹھ سال تھی تین سال کا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو جس کی عمر ڈیٹھ سال ہے خود ہی گھر میں فیڈر پلاتا رہا خود ہی اس کو سلاتا رہا اگر روتا تھا تو خود ہی اس کو چپ کرواتا تھا کہ ماں جو ہے ہمارے لیے کمانے کے لیے نکلی ہوئی ہے آپ کی سٹوری ہے کیا آپ کی شادی 45 سال کے شخص کے ساتھ کیوں کر دی گئی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی میری عمر 16 سال تھی اور ہمارے گھرے لوحالات کچھ اس طرح کے نہیں تھے غربت تھی بہت زیادہ پریشانیاں تھی کچھ فیملی کرائسز بھی تھے ہمارے میری والدہ نے یہ سوچا کہ میری بڑی بیٹیاں تو ان کی شادی کر دی جائے اور میری شادی میرے مامو کے گھر میں ہوئی 2006 میں اسلام آباد میں شادی ہو کر یہاں پر آ گئی جب آپ کی عمر 16 سال تھی تو نکاح خانے بھی کوئی مضاحمت نہیں کی نہیں پہلی دفعہ تو تو ہمارا مولوی بھاگ گیا تھا نکاح پڑھانے سے اس نے انکار کر دیا لاحول والا قوت کہہ کے دوسرے دن پھر مولوی کو بلایا گیا تو میری ایج 21 یئر لکھوائی گئی نکاح نامے کے اوپر جبکہ اصل عمر آپ کی 16 سال تھی بالکل میری اصل عمر 16 سال تھی چھوڑا کیوں پھر آپ نے اس کی رزن کیا بنی میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا تھا مجھے اپنی ماں کی اور اپنے خاندان کی عزت بہت عزیز ہے میں نے اپنی قربانیاں دی ہیں جہاں تک میں نے جب تک میرے بچے نہیں ہوئے میں نے بہت غربت بھی کارٹی ہے ماریں بھی کھائی ہیں تشدد بھی لیا لیکن جب میرے بچے آ گئے اس دنیا میں تو میں نے ان کے لیے سٹینڈ لیا تشدد کس قسم کا وہ کرتا تھا کس حد تک کرتا تھا بہت زیادہ ایجٹ تھے کام وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے کام کرنے میں شاید وہ بیمار بھی ہو گئے دل نہیں کرتا تھا ہمالی حالات اس طرح کے تھے کہ گھر میں لڑائیاں چگڑے ہوتے تھے اور مجھے کوسا جاتا تھا کہ تمہارے نصیب میں کچھ نہیں ہے تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب آپ نے پوچھتے تھے کہ بس چھوڑ دو پھر اگر وہ پھیک نہیں نکلا دو وہ کہتی تھی بیٹا عزت کے نام پہ مر جاؤ گی ہمالی فخر ہے آپ نے اب یہی رہنا ہے مرو جیو جو بھی کرنے آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے جب آپ کا بیٹا یہ پیگنٹ ہوئی ہیں آپ کے پیٹ میں تھے تو تب جو تشدد وہ کرتا رہا اس کی رودات کیا ہے میرا بڑا بیٹا جب میری تری منس پریگنسی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے بچے پیدا ہوں وہ کہتے تھے اسی طرح ستیل لائف گزرتی رہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت نواز ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے میں اس کو ضرور اور اس دنیا میں لائوں گی تب بھی تشدد کہ یہ ضائع ہو جائے میرے پیٹ پہ ٹانگیں ماننی اور اس طرح سے کرنا بہت زیادہ میں آپ کو الفاظ میں وہ چیز بیان نہیں کر سکتی شاید میرا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا میں جانتی ہوں میں آج اس پرگرام کے دور میں سب کچھ سب کو ماف کیا میرے اپنے نصیب تھے تو مجھے یہ ملا لیکن میں نے نصیب کے آگے ہار نہیں مانی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی کہ میں غربت میں پیستی رہا ہوں میں پڑی لکھی تھی میٹرک کے بعد میری شادی ہوئی میں نے یہاں آکے اپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا میں نے پڑھایا آگے اور میں نے جوب کیا میں نے ہاتھ پاؤں ہمارے ہیں اور ہاں خلال کے لیے ہاتھ پاؤں ہمارے ہیں سٹڈی بھی کرتی رہی ہیں اپن یونیورسٹی سے اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ پالتی رہی ہیں جی سٹارٹ میں میں سٹڈی کرتی رہی اس کا رنٹ تھا لیکن میرے خواب بڑے تھے اور میں نے کہا کہ نہیں میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے ایک روم سے گھر میں آنا ہے پھر مجھے ایک کوسہ جاتا تھا کہ تمہارے نصیب میں اتنا ہے نا تمہیں کیسے ملے گا تو میں اس بات کو لے کر پرشان نہیں ہوتی تھی میں کہتی تھی نہیں اللہ تعالی اتنا کام میرے نصیب میں کیسے لکھ سکتے ہیں آپ نے سکول میں بھی ایک جوب کی تھی جس میں آپ ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی تھی اور جب بچے سکول سے گھر چلے جایا کرتے تھے تو آپ آیا بن کر اسی سکول کی صفائی کرتی تھی وہ سٹوری کیا ہے جی بلکل میں باہر نکلی تو مجھے ایک سکول میں ٹیچنگ کی جاپ ملی پرائیویٹ ادارہ تھا پرائیمری سکول سیلری کم تھی تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ آپ آیا کہ آپ کو نیڈہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب سکول سے بچے چلے جائیں گے تو میں یہاں پہ آپ کی صفائیاں باثروم تک میند ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں کے بھی سکول کے بھی اور مجھے اس چیز پر فخر ہے اور اسی سکول میں پڑھاتی بھی رہی ہیں صبح اس سکول میں ٹیچر بن جاتی تھی اچھا سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کے اور چھوٹی کے بعد میں اسی سکول کی آنٹی بان کر صفائی بھی کرتی تھی دو دو نوکریہ کی صبح آپ سات بجے اٹھتی ہیں رات کو بارہ ایک دو بجے گھر آتی ہیں تو اس دوران بچے کہاں رہتے تھے اور ان دونوں کو سمحالتا کون تھا شروع میں جب میں صبح صبح اٹھتی تھی تو میں بچوں کو اچھے طرح سے سمجھا گئی یہ میرا بڑا بیٹا تین سال اس کی عمر تھی اور ہمارے اتنے اس ٹرم وسائل نہیں تھی کہ میں ان کو پلے ایک روپ میں یا سکول میں داخل کرا سکو میں اس کو سمجھا کے جاتی تھی آئیت الکرسی کا ویٹ کر کے دم کر کے بیٹا میں جا رہی ہوں باہر سے میں تالہ لگاتی تھی کہ باہر نہ نکلیں اندر ان کے ساتھ روئیں گے چھپ کر جائیں گے اور فیڈر کوکیز وغیرہ ہم ان کے پاس رکھ کر آتی تھی اور سارے مہلے کی عورتیں کہتی تھی کہ ہمارے پاس چھوڑیں لیکن بچے تو پھر بڑے صبر والے ہیں آٹھ ڈس 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 گھنٹے آپ کی غیر موجودگی میں نہ صرف خود اکیلے گھر میں رہتے تھے بلکہ بڑا چھوٹے کو سمبالتا تھا حالانکہ بڑے کو بھی کوئی سمبال لے والا نہیں تھا نہیں بڑا میرا ماشاء اللہ بیٹا آپ پورا گھر سنبالتا ہے میری غیر موجودگی میں اور اب یہ اتنا ذمہ دار بن چک ہے اپنی اسی عادت کی وجہ سے کہ یہ اپنے بھائی کو سنبالتا رہا ہے روتا ہوگا تو یہ اس کو کس طرح چپ کرواتا تھا فیڈر کس طرح دیتا ہوگا دودھ کیسے دیتا ہوگا اس کی تو بچارے کی اپنی عمر جو تھی ہوش والی نہیں تھی ایک بچپنا تھا اس کو بچپنے میں ہی اتنی بڑی ایک ذمہ داری باپ کی غیر موجودگی میں ماں کی غیر موجودگی میں پڑ گئی بلکل بلکل یہ ابھی بھی اس کو چھیڑتا ہے کہ جا تو بڑایا میں نے تیرے پیمپر چینج کی ہے تو اس نے اس کے پیمپر بھی چینج کی ہے اس کو دودھ بھی بنا بنا کے پلاتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی مجھے خود نہیں سمجھ کے اتنا چھوٹا بچہ اس کو کیسے سنبھالتا رہا ہے بس میں سارا دن یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو حفظ و امان میں رکھنا دو دو نوکریاں کرتی تھی گھر سے باہر رہتی تھی تو بچوں کو ملنے کے لیے کوئی راستہ اپناتی تھی کوئی بیچ میں وقفے میں کہ اس کو کوئی بھوک لگی ہے اس کو کوئی کھانا دینا ہے یا ذریعہ خوانش میں آپ اتنی پھسیوی تھی کہ ان کا سوچہ ہی نہیں گیا میرے پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ میں نے جہاں بھی جاپ کیا مجھے سٹاف بہت اچھا ملے وہ میرے ساتھ بھرپور تعمل کرتے تھے اور میں درمیان درمیان سے آکے جب مجھے بریک ہوتی تھی اور اپنا کھانا میں چھوڑ دیتی تھی میں کہتی خیر ہے میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں اور اب بھی تک سٹیل لیسے ہے جاپ کے لیے جانا ہوتا ہے دوسری جاپ پہ تو میں اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہوں میں کہتی ہوں یہ کھا لیں ان کا لنچ بن جائے پھر یہ بائک کہاں سے لی اس کو کیسے خریدا اور اس کو چلانا کیسے سیکھا اور پھر یہ مکڈالل کی رائیڈ پر کیسے آئے کتنے کتنے کے لیے میٹر پیدل چلتی تھی جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پھر میں لوگوں کو دیکھتی تھی کہ اتنے بزرگ بزرگ بائک چلا رہے ہیں اور ہر بندہ بائک چلا رہے ہیں تو مجھے بھی یہ ہوا کہ میں بائک چلانا سیکھوں یہ جو میں ٹیکسی کا ویٹ کرتی ہوں سٹاپوں پہ کھڑی ہوتی ہوں پوری نظریں ہیں کوئی ادھر سے آرہا لفٹ کے لیے کوئی کچھ اس سے بہتر ہے میں بائک چلانا سیکھوں جوان ہے ماشاء اللہ آپ چاہتی ہیں تو دوسری شادی بھی کر سکتی دوسری شادی کیوں نہیں کی نہیں میرے بچے ابھی تک مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا کہ میں سوچوں جو میرے بچوں کو ریل باپ کی کمی دے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے نگلیٹ ہوں ان کا پیار جو میں ان کو دے رہی ہوں میں ایسے انسان کو پریفر کروں گی جو مجھ سے بڑھ کے ان کو خیال رہے ہیں یہ بچے کس کلاس میں پڑتے ہیں یہ فیفت میں پڑتا ہے اور میں شاہلہ یہ فور میں یہ تو آپ کا سہارہ بن جائیں گے آگے چار پانچ سال ہیں دس سال ہیں تو پھر تو یہی آپ کے بازو ہوں گے رائٹ اور لیفٹ انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے یہی سوچ ہے یہ ایک نیک اور کمیاب انسان بنے اور میں اپنی آخری دم تک آخری سانس تک ان کے لیے منت کروں گی آپ نے اپنے سسرال کو اپنے خاندان کو اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے خاند کو بچوں کے باپ کو سب کو ماف کر دیا دل سے میں نے سب کو ماف کیا بیمار ہے ان کے والد ان کو بھی صحت دے میں یہ نہیں کہتی میرے اپنے نصیب تھے وہ شاید بیمار تھے اس وجہ سے کام نہیں کر پاتے تھے میں اپنی والدہ پر بھی کوئی نہیں میری نصیب تھے میری ماں کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا میں نے سب کو ماف کیا انہوں نے زندگی کی کیا تلخیاں دیکھی ہیں کیا لوگوں کے تلخ رویے دیکھی ہیں لہجوں کی دشت دیکھی ہے اپنوں کے رویے دیکھیں اپنی ماں کا اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں کا اپنے خاند کا ان بچوں کے باپ کا لیکن اس کے باوجود شکر گزاری کی جو کیفیت نظر آ رہی ہے ان کے چہرے پر اور یہ مطمئن نظر آ رہی ہے زندگی سے مطمئن ہے کہنا یہی ہے کہ میں نے سب کو ماف کر دیا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں اس طرح کی صابر شاکر ماں پاکستان کا نکھڑا ہوا چہرہ ہیں اور اس طرح کی صابر شاکر ماں کی کوک سے اس طرح کے معصوم کلیاں بچے جب جنم لیتے ہیں اور جب وہ جوانی میں پھول بنتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کا اس معاشرے کا اور اس پاکستان کا جو ایک پوزیٹیف فیس ہے وہ بھی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں آپ کو کوئی آخر میں گلہ شکوہ ہے معاشرے سے سوسائٹی سے لوگوں سے آپ باہر نکلتی ہیں لوگ آپ کو تانے بھی دیتے ہوں گے حکارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہوں گے تو ان کو آپ پیغام بھی دے سکتی ہیں اور شکوہ بھی کر سکتی ہیں میں پیغام یہ دینا چاہتے ہوں کہ جو لوگ لڑکیوں کو عورتوں کو بائک پہ دیکھ کر برے خیالات رکھتے ہیں دیکھیں خدارہ آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں جج کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ جج کرے گی ہمیں ہمیں ایک دوسرے کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہے میں گھر سے نکلتی ہوں لوگ بہت گمان کرتے ہیں تو صبح سے بائک پہ نکلتی ہے وا جی وا جاشیاں کر کے واپس آ جاتی ہے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنی اجاشیاں کرتے ہیں میں نے بھوکے بھی برداشت کی ہیں میں نے محنت کیا ہے میں کہتا ہوں نہیں میرے بیٹوں کا آگے فیوچر برائٹ ہونا چاہئے میں برداشت کر لوں گی میری زندگی ختم ہو گئی اس وقت جب میرے بچے دنیا میں آیا اب میں ان کی خاطر جی رہی ہوں آخر میں شکر گزار ہوں اپنے ان اداروں کی سپیشلی مکڈونل اسلام آباد ایف نائن پارک کی جنہوں نے مجھے اتنی ریسپیکٹ دیا ہے مجھے ہائر دیا ہے میں اتنے سارے مردوں کے ساتھ کام رائیڈر سب میرے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں منیجر سے لے کے ٹین تک سب لوگ مجھے بہت ریلیکس محول میں کام کرنے کا موقع میں مکڈونل جو ہے وہ بھی خراج تحسین کا مستحق ہے اور یہ جو بائک ہے یہ بھی انہوں نے کمیٹیاں ڈال کر لیا ہے اس کی ابھی بھی انسٹالمنٹ جاتی ہے یہ ان کی اپنی بائک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تعلیم ہے اس کا بھی بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں دو دو نوکرییں کرتی ہیں اشار کے پردوں میں ہیں ہم جن سے مخاطب وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سگرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سے کوئی بھی شخص اگر ان کی مولی موانت کرنا چاہتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لئے انسپریشن ہے یہ بہت سے لوگوں کے لئے امید ہے یہ بہت سے لوگوں کے لئے روشنی کا ایک دیا ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اپنے میز بان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز سٹوریز یا منفرد کانٹیکٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پر ہمیں انبوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے اس کانٹیکٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلاتفرم مہیا کریں گے پاکستان زندہ بار اللہ حافظ